اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ ذی هو بالاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلاہ لبیته طیبین الطاحرین المعسومین سیما بقیت الله فی الاراضین مہدي المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ الى آدائهم ومنکر فضائلهم وغاس بحقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین بقیت اللہ حیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد قال الامام الحسین وآلہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالماروف وانحا ان المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی بن ابي طالب صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد یہ ایام کہ جن میں ہم اشرف الانبیاء کے قربہ کی مودد کے ذریعے سے عجرِ رسالت کو ادا کر رہے ہیں جب بھی کام کریں جب بھی توجہ ہو اہلِ بیت کی جانب تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو ہمارا ایک رشتہ ہے اہلِ بیت سے مودد کا یہی در حقیقت ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے اور ہمیشہ جانب توجہ دلاتا ہوں کہ اہلِ بیت سے جو ہم ہر فرد کی ایک محبت ہے الگ الگ یہ جو ہمارا رابطہ ہے محبت کا اہلِ بیت سے یہ جو رابطہ ہے یہ رابطہ رسالت کی اجرت ہے بعض دفعہ جلدی میں لوگ کہہ جاتے ہیں اہلِ بیت رسالت کی اجرت ہے نہیں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس دل سے ان تک جو یہ محبت کا رابطہ ہے اگر یہ محبت کا رابطہ جو ہے فقط یہ ہماری جانب سے بحکم خدا ون تبارک وطالعہ اشرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں ان کی رسالت کی اجرت ہے اور یہ رسالت کی اجرت کسی نے بھی نہیں مانگی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ رسالت کی اجرت کو کوئی ادا کر سکے اب آپ تصور کریں کسی بھی نبی کی رسالت کی اجرت کو کوئی ادا نہیں کر سکتا لہذا کسی نے اجرت مانگی نہیں جو سب سے افضل نبی جس کی رسالت سب سے افضل وہ اجرت مانگ رہے ہیں یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جن کا درجہ کم ان کی رسالت کا مقام بھی کم ان کی رسالت کا مقام کم لیکن اتنا بلند ہے کہ ان کی کوئی اجرت نہیں دے سکتا یعنی جن کی رسالت کا مقام کم جن کا مقام اشرف الانبیاء سے کم ان کی رسالت کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا اور جن کا مقام سب سے بلند ان کی رسالت سب سے عظیم ان کی رسالت کی اجرت مانگنے کا اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی رسالت کی اجرت ممکن ہے اور وہ ممکن ہے مبدت اہل بیت کی وجہ سے ان کے زمانے میں ان کی رسالت کی عجرت ممکن ہی نہیں تھی حتیٰ کوئی ایسی ہستی نہیں تھی کہ جس سے محبت کی جائے تو ان کے زمانے میں ان کی رسالت کی عجرت ادا ہو یہ اشرف الانبیاء کے بعد ان کے اہل بیت ہیں کہ جن کی مبدت ان کی رسالت کی عجرت ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اور آج کے دور میں کہ بار بار توجہ دلائی کہ جس ہستی کا نام اگر محبت سے لے لیا تو ایسا ہے یہ نام کہ ان سے لے کر مولا امیر المؤمنین مولا امیر المؤمنین سے لے کر اشرف الانبیاء اشرف الانبیاء سے لے کے حضرت آدم حضرت آدم سے لے کے تمام ملائکہ تمام ملائکہ اور خدا ون تبارک وطالعہ سب کی محبت کا اعلان ہو جاتا ہے اس ہستی کے نام کے ساتھ اس ہستی کی امامت کو ماننے کے ساتھ اور اس ہستی کا نام ہے حجت ابن الحسن الاسکری المہدیب اب یہاں یہ واضح کر دیں خطن ذہن میں نہ آئے کہ سب سے افضل یہ ہیں ماموں میں فوراں بعض دفعہ انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا یہ سب سے افضل نہ کیونکہ یہ سب سے آخر میں ہیں جب آخر کو مانیں گے تو آٹومیٹکلی سب ہو جائیں گے سب سے افضل نہیں ہے یہ اور ایک غلط فہمی بھی جو باز دفعہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ چہاردے معصومین سب کے سب برابر ہیں تو واضح روایت ہے حسن و حسین سیدہ شباب احل جنہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ ابو ہما حیر ان میں ہما اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو کہ قطن ان کی مراد ہے نحنو سے مولا عمیر المومنین کے بعد نحنو حجاج اللہ علی الخلق کیونکہ مولا عمیر المومنین کا مقام قطن بلند ہے اور کف ہے نحنو حجاج اللہ علی الخلق یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حجتیں ہیں تمام مخلوقات پر وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ زَحْرَى حُجَّتُ اللَّهُ عَلَيْنَا اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ اللہ کی حجتیں ہیں ہم سب پر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کا مقام بلند ہے پس یہ جو کہا جاتا ہے اولونا محمد اوسطونا محمد اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد یہ اصل میں ہے کس اعتبار سے کہ ان میں سے کسی کا بھی حکم ہو وہ حکم خداون تبارک و تعالی ہے وہ حکم جو زبان متحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اس وقت ملا اگر ہم ہوتے اور وہ حکم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ملا یا اگر اور لطیف کر دیا جائے وہ حکم جو امام محمد باقر سے ملا اور وہ حکم جو ہمیں بعد میں انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام سے ملے گا یہ سب حکم کے ادبار سے ایک ہیں ان میں سے کسی کی بھی مخالفت کی گناہ ہے ان میں سے سب کی اطاعت واجب ہے ان سب کا حکم در حقیقت حکم خداون تبارک و تعالی ہے تو یہ ہم نے بیان کیا تاکہ یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے فورا کہ جی مولانا کہہ رہے تھے امام زمان سب سے زیادہ آئے کیونکہ وہ بارہ میں ہیں تو آٹومیٹکلی ان سے پہلے گیارہ پر ہم نے یقین کر لیا ان بارہ کو ہم نے کیوں مانا ہے کیونکہ وہ اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں جب جانشینوں کا احترام کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جن کے وہ جانشین ہیں ان کا تو زیادہ ہی کر رہے ہیں جب آخری نبی کو مان رہے ہیں تو تمام انبیاء کو مان رہے ہیں جب انبیاء کو مان آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا ہے تو مان آئے غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو دور آئے گا یاد رکھیں بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ سب بھی کافر ہو جائیں گے برائییں ہی برائییں ہوں گی یہ بالکل غلط فہمی ہے اسی طرح سے غلط فہمی اور ہے جس کو واضح کریں کہ جی اس زمانے میں جب ظہور ہوگا تین سو تیرہ مومن ہوں گے باقی جہنمی ہیں جب جب تین سو تیرہ ہی مومن ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں تو کیا بس فاہدہ کیا ہے بھر تو یاد رکھیں تین سو تیرہ مومنیں خالص سے خالص ہیں کہ جو امام کے اصحاب خاص ہوں گے باقی ان کے علاوہ ہزاروں کا مجمع ہوگا لاکھوں لوگ ساتھ ہوں گے لیکن یہ جو تین سو تیرہ ہیں یہ اصحاب خاص ہیں اب باز دفعہ نصیت میں کہہ دیا جاتا ہے تین سو تیرہ ہوتے تو ظہور ہو جاتا یہ تین سو تیرہ اس دنیا کے نہیں ہیں یاد رکھیں یعنی سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ظہور کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی ان کو زندہ فرمائے گا پس ظہور اب اس وقت امام غیبت میں ہیں کچھ افراد پیدا ہوئے ہیں اور وہ امام کے اصحاب میں سے ہوں گے لیکن جب ظہور کا وقت آئے گا تو کچھ افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی زندہ فرمائے گا جن میں اصحاب کہف ہوں گے مثلا جن میں مثال کے طور پر جناب ابو ذر کا بھی ہے جناب مالک اشتر کا ذکر ہے جناب موسیٰ کی قوم ان کے بعض افراد ہیں تو یہ سب بن نہیں جائیں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی خاص وقت میں پیدا کرے گا جب پیدا کرے گا معذرت ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جب زندہ فرمائے گا تو اس وقت یہ تین سو تیرہ مکمل ہوں گے اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کیونکہ ان کو اللہ نے زندہ کر دیا ہے اب یہ زندہ اور وہ جو دنیا میں تھے یہ سب ایک فگر مکمل ہو گیا اب امام کو ظہور کا اذن ہوگا پس یہ ذہن میں آنا مومن ہوں گے باقی سب کافر ہوں گے ایسا نہیں تین سو تیرہ اصحاب خاص ہیں کچھ وہ ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہو کے اس مرحلے تک پہنچے ہوں گے کچھ وہ ہیں جو مر چکے ہیں اور دوبارہ زندہ ہوں گے اب ان میں کیا ہیں روایات میں نقل ہوا کہ اصحاب میں پچاس خواتین بھی ہیں یہ خواتین کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے کہنی خواتین بھی ہوں گی پچاس اس میں خواتین ہوں گی یہ ساری خواتین بھی کون ہوں گی وہ ہوں گی نا بعض وہ خواتین ہیں جو مر چکی ہیں کہ جن میں صرف ایک خاتون کم ذکر کریں وہ کون ہیں ترجمہ کرنے میں وہ ہی کہنا پڑے گا بعض خواتین خوش ہو جائیں گی جن کا کام بیوٹیشن ہوگا ایک خاتون جو ہے وہ بیوٹیشن ہیں عربی میں انہیں کہتے ہیں ما شتا اردو میں انڈیا بغیرہ میں مشاتا کہتے ہیں شادی کرانے والی کو لیکن ما شتا ہے اصل میں اور ما شتا کہتے ہیں بیوٹیشن کو جو آرائش کرتی ہوں ہمارے ہیں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اگر حرام کام کے لئے تیار کر رہے ہیں کسی کو دھگنا ہے حلال کام کے لئے تیار کر رہے ہیں تو صحیح یہ کون ہیں یہ مومن آل فرعون کی بیوی ہیں فرعون کی رشتدار بھی ہیں اور اس کی بیٹی کی آرائشگر بھی ہیں ایک دن کنگا گرتا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر فرماتی ہیں بیٹی کہتی ہے میرے بابا کا نام لیا ہے اب ان کو اس دن جو ہے وہ بلکل کھل کے بات کرتی ہیں یعنی کیا کرتی ہیں اپنے تقیعے کو ختم کرتی ہیں یہ جو شیعوں پہ کہا جاتا ہے نا تقیعہ 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 یعنی منافقت تو ہمیشہ جواب کے طور میں بتاتا ہوں یاد رکھیں تقیعہ ادھر ہے اور پورا 180 ڈگری منافقت ادھر ہے دونوں زمین تا آسمان فرق کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بلکل اپوسٹ ہیں وہ کیسے تقیعہ کیا جاتا ہے جان کو بچانے کے لیے منافقت کی جاتی ہے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے نیت ہو گئی ہے الگ الگ کے نہیں تقیعہ میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے ایمان کا جھوٹا اظہار ہوتا ہے یہ ایک چیز نہیں ہے یہ جو ہمارے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں لوگ ہمارے خاموش ہیں تقیعہ رہی جان کو اچھا تقیعہ یہ کیا مثال ہے تقیعہ یہی مثال ہے مومن آل فرون مولن مومن آل فرون کو ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ کیا کہیں گے منافقت کہیں گے آپ کے خیال میں فرون کے دربار میں رہنا آسان تھا وہ پردہ ہوتا تھا فرون کا احترام نہیں کرنا پڑتا تھا جو جب فرون کے دربار میں ہو رہا ہے سب آپ کو برداشت کرنا ہے حضرت آسیہ کیا تھی مومن آل فرون کیا تھے یہ جناب سائنہ ان کا نام تھا سائنہِ ماشتہ یہ کیا تھی اصابِ قحف کیا تھے حضرت موسیٰ کیا تھے حضرت حارون کیا تھے خود حضرت ابراہیم کی کیا زندگی تھی ہمیشہ تھے بہت شکن تھے ایک خاموش زندگی نہیں گزاری تھی انہوں نے یہ تقیہ ہے ہاں وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ محمد ہم آپ پر ایمان لائے لیکن دل میں کفر تھا وہ تھے منافق یہ نہیں تھے منافق ماذا اللہ تو جناب سائنہ سے کنگا گرا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کیا بیٹی نے سوال کیا کہ ہمارے بابا کا ذکر کیا ہے آپ نے انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا بھی جو خدا اس کا ذکر کیا ہے یعنی ابھی ایک وقت آ گیا تھا ایک دن انہوں نے کھول دیا نتیجہ کیا ہوا کہ باپ سے شکایت ہوئی اس وقت بھی ایک طرح سے بس لیے کہ اب ہوتا ہے جو ہو جانے گا ان کے سات بچے تھے کہا گیا کہ ابھی بھی سچ بتاؤ انکار کرو آگ جلائی گئی اور اس میں ایک ایک کر کے بچوں کو ڈالا گیا آخر میں ایک دو سال ایک آخر میں ایک بلکل بے زبان بچہ تھا جو بات نہیں کر سکتا تھا اس کو ڈالنے کی باری آئی جو ان کی گوز میں تھا جناب سائنہ کی تو ان کا دل آیا اب میں ہٹ جاؤں پیچھے تو بچے نے کہا کہ ماں میری فکر نہ کریں اللہ پہ توقع کریں اور ماں سمجھ گئی کہ یہ جو گفتو کر رہا ہے یہ اس کی گفتو نہیں ہے اس کا مطلب اللہ اس پر رہا ہے ان کو بھی جلایا گیا ان کی راک کو جو ہے وہ دریا میں اور مختلف علاقوں میں پھیلا دیا میراج کی روایات میں ایک روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہیں خوشبو آئی تو انہوں نے پوچھا کیسی خوشبو ہے جناب جبریل نے بتایا کہ یہ خوشبو ہے اس جگہ کی کہ جہاں پر سائنہ کی اور اس کے بچوں کی یہ راک ہے تو یہ پیدا ہوں گی نہیں یہ دوبارہ زندہ ہوں گی اصحاب امام زمان میں سے ہوں گی تو یہ بات کلیر کر لیں تین سو تیرہ اگر مرد ہیں تو پچاس خواتین ہیں یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ تین سو تیرہ میں پچاس ہیں یا تین سو تیرہ پلس پچاس ہیں اگلا موضوع یہ تین سو تیرہ اس زمانے کے پیدا ہو کے ہوں گے نہ یہ تین سو تیرہ کچھ اس زمانے کے ہیں کچھ پہلے کے پلٹائے جائیں گے عورتوں کا بھی خواتین کا بھی یہی ہے مردوں کا بھی یہی ہے باقی جو اس کے بعد لوگ ہوں گے وہ ان کے پرچم میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے اور جیسا کہ میں توجہ دلائی کہ جو بڑی تعداد ہے اس کے لیے واضح روایات میں ہے کہ فارس کے ہیں اہل فارس ہیں شیعہ سنی دونوں میں ہے عراق کے ہیں خصوصاً کوفے کے ہیں یمن کے ہیں اور بعض علاقوں کا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ساری دنیا سے ہوں گے لیکن ان علاقوں سے خاص ہوں گے ان علاقوں سے خاص ہونے سے مراد یہ ہے کہ تحریک کی جو ایک طرح سے سربرائی ہوگی جو بڑے بڑے اہم لوگ ہوں گے وہ اس علاقے سے ہوں گے جس طرح سے کہ اکثر انبیاء میڈلیس سے ہوں گے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو خالص ہو جائے نہ شجرے کا معاملہ ہے نہ کسی اور چیز کا معاملہ ہے بعض دفعہ بعض لوگوں کو نشہ ہوتا ہے شجروں کا اگر ہماری نسبت خاندان رسالت سے ہے یہ ایک ہماری اختیار کی چیز نہیں ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے اب اگر ان کے مطابق بنتے ہیں تو یہ اختیار کی چیز ہے پس فرض کریں کہ اللہ نے یہ ہمیں عزت دے دی ہم ان کے مطابق نہیں ہیں تو کونسی اس نے بات ہو گئی اور ایک آدمی اس خاندان سے نہ ہو اور ان کے مطابق ہو جائے تو ہمارے لئے شرم کی بات ہے کہ نہیں تو خصوصاً لڑکے ذہن میں رکھیں خواتین بھی ذہن میں رکھیں کہ دشمن خدا دشمن اہل بیت وہ دیندار ہوں اور اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں وہ سست ہوں واقعاً ایک شرم کی بات ہے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے ہم اوپر سیاں بیٹھیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی ایک جھلک نظر آئے اس دعای قبولیت کے لئے برمحمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہم محمد والے محمد اب بعض دفعہ باتیں اللہ کا شکر ہے ہم کھل کے کرتے ہیں یہ شادیوں میں سید غیر سید سید غیر سید کا بڑا شعور ہوتا ہے فرض کریں کہ سید کا رشتہ آیا ہے جو شرط یہ لگا رہا ہے کہ جی پردہ اتارنا ہوگا ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شیعہ ہیں سید ہیں نجیب ترفین ہیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سیدانی ہو لیکن لیکن پردہ نہ کرتی تو ہم نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ سیدانی وہ یزیدی صفت لیکن یہ وہ کہتا اب تک کرتی ہے تو کوئی بات نہیں یعنی اب تک گناہ کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں اب تک اگر حسین کی رابط چلے یہ کوئی بات نہیں بعد میں میری راہ پہ چلے یزید کی راہ پہ چلے ایسے لڑکے سے بہتر مطمئن ہو جائیں کہ وہ لڑکا ہے کہ جو غیر سید فیملی کو کہ جو ہماری بیٹی کو نوازی نوازوں کو دیندار بنایا ایسی سیدانی نجیب ترفین کہ جو ہمارے لڑکے کو اور پوتوں کو اور پوتیوں کو بگاڑ دے اس سے بہتر وہ غیر سید لڑکی ہے کہ جو ہمارے بیٹے کو بھی دیندار بنائے اور ہماری نسلوں کو بھی دیندار بنائے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں سید ہے تو اس کی شان بھی سید ہونی چاہیے فقط کارڈ پہ لکھا وہ نہ ہو اور اس کے لئے سب ایک دوسرے کے لئے دعا کریں کہ یہ اللہ نے دیا ہے باقی کام جو ہے وہ ہمارا ہے اب کیوں کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر حساب بھی زیادہ ہے اللہ نے جب دیا ہے تو حساب بھی زیادہ ہے پھر اصل چیز یاد رکھیں کہ اصل چیز شجرے نہیں ہیں اصل چیز ہے اہل بیت سے محبت اور پکہ تعلق اب یہاں ڈسکشن آتا ہے لیکن اس میں جو نیک ہوگا نکل جائے گا آٹومیٹکلی مثال کے طور پر تمام انسان کیا ہیں خسارے میں اس کے بعد کیا آتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جو ایمان لائے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ آپ کو تاجب ہوگا اسی مروان کی نسل سے ایک فرد ہیں جو امام محمد باقر کے کیا ہیں اصحاب میں سے ہیں ان کا لقب امام نے کیا رکھا ہے سعاد 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 یعنی نیک ان کا نام سعاد ہے لقب امام کی جانب سے کیا ہے خیر یعنی امام ان کو لقب دے رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا خیر ہے ہے کون عبد الملک ابن مروان کی نسل سے کا بیٹا ہے یا پوتا ہے امام محمد باقر کے خاص صحابی ہیں فقط اتنا نہیں ہے کہ امام نے ان کو خیر کہا ہے ایک دن وہ رو رہے ہیں امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ رہوں میں اس خاندان سے ہوں جسے قرآن میں شجرہ ملونہ کہا گیا ہے اب امام نے کیا کہا امام نے فرمایا انتا امبیون بات تو صحیح ہے تم ہو تو بنو امیہ کے لیکن انتا امبیون منہ اہل البیت یہ جو جناب سلمان کے لئے جملہ ہے منہ اہل البیت اینن یہی جملہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب سعاد دل خیر کے لئے فرمایا ہے کہ جو کون ہے مروان کی نسل سے لیکن ایسا عاشق ہے ایسا قریب ہے محمد باقر علیہ السلام کے وہ فرماتے ہیں کہ تم نسلن ہو لیکن ہو ہم اہل بیت میں سے تو نسلن ہم یاد رکھیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں ہمارا تو خاندان اچھا نہیں یا ہم کیا کریں ہمارے ماں باپ اچھے نہیں کیا کسی کے ماں باپ یزید سے برے ہیں یہ صرف بہانے ہوتے ہیں یزید کا بیٹا جو تھا کیا تھا اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا ٹھک سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں اس کی تو ماں بھی اچھی تھی وہ ماں کون تھی وہ ہند یہ غلط فہمی ہے وہ ہند کا بیٹا نہیں تھا اس کی ماں بھی خبیص تھی اور جب انہوں نے تخت و تاج چھوڑا ہے ماں بیاں صغیر نے کہ میرے دادا نے غلط کیا میرے باپ نے غلط کیا اور اس وقت دنیا کی بڑی حکومت اس حکومت چھوڑ دی اور اس چھوڑنے کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑی بازہ کا بیان ہوا دم بھی نہیں نکلا تھا تو زمین میں دفنہ دیا اور ان کے ہٹنے کے بعد یہ مروان پاور میں آیا یہ جو آلِ ابو سفیان سے حکومت نکل کے آلِ مروان کے پاس گئی حکومت کس نے کی معاویہ نے کی معاویہ کے بعد یزید نے کی یزید کے بعد یہ چھ مہینے کس نے کی یزید کے بیٹے معاویہ سخیر نے کی اب معاویہ کی نسل سے حکومت نکل گئی اب کہاں چلی گئی اب مروان کے پاس آگئی اب یہ جو پوری بنو امیہ ہے یہاں کے پاس سے ہو گئی آلِ مروان اور جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ماں نے کیا کہا لَعَلَّكَ حَيْزَتًا فِي خِرْقَتٍ اے کاش تو ایک کپڑے پہ حیز بن کے زائع ہو جاتا ماں اتنی خبیص تھی باپ یزید تھا لیکن مولا علی کے لئے اس نے تقت و تاج چھوڑ دیا واضح اس نے کہا کہ مولا علی حق پریں میرے دادا نے غلط کیا امام حسن امام حسین حق پہ تھے میرے دادا نے میرے باپ نے غلط کیا ظلم کیا اپنی جان بھی دے دی تقت و تاج بھی دے دیا کس کی نسل سے معاویہ کی نسل سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کے ماں باپ بھی یزید یزید کی بیوی جیسے نہیں ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کسی بھی قوم قبیلے کا ہو کسی بھی قوم قبیلے کا ہو کسی بھی قوم قبیلے کا ہو یہ ہم لوگ خاندانوں کو زیادہ دیکھتے ہیں ہاں اگر خاندان میں برائی ہو رہی ہے ضرور دیکھنا چاہیے لیکن فرض یہ کریں کہ کسی بھی ایک حتی ناچنے گانے والے خاندان کا کوئی ہو لڑکا مومن ہے لڑکی مومن ہے تو پھر اس کے خاندان کے اوپر اتنا نہ جائیں کیونکہ آل مروان سے بھی منہ اہل البیت نکل سکتا ہے نہ یہ دیکھیں کہ اچھے خاندان کا ہے تو شرابی لڑکا بھی چلے گا ہے سید جعفری آبدی نہ یہ دیکھیں کہ ان کی خاندان اچھا نہیں تھا کیونکہ ہمارے خاندان عام طور پر چلتے ہیں اس کی بنیاد پر تیلی نائی ہے تیلی نائی کوئی خاندان نہیں ہوتا یہ تو ایک نوکریوں ہوتی ہیں سابقہ دور میں یہ تھا نانا کا باپ کا کولو ہے تو جب باپ کا کولو ہے تو کرنا کیا ہے سرسوں اٹھا کری ڈالنی ہے دوسرا کاروبار مشکل تھا تیلی ہو گئے کوئی نائی ہو گیا کوئی قصائی ہو گیا یہ خاندان نہیں ہے یہ اقتصادی کیٹیگریز بنائی ہیں کہ جو انڈیا میں بڑی غالب ہو گئی ہیں یہ اقتصادی کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر واقعاً اتنا نہیں سنس وہ ہونا چاہیے لیکن ہاں گھروں میں کلچر کا فاصلہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک سید تو دوسرے سید گھرانے میں بھی کلچر کا فرق ہوتا ہے ایک میں الگ لینگویج ہے ایک میں الگ لینگویج ہے ایک میں ہسی مزاق کا الگ میار ہے ایک میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہے ایک میں کم ہے کیا ہم ہر سید کو لڑکی دے سکتے ہیں کیا ہر سید سے شادی کر سکتے ہیں نا وہ جو ایک منٹل لیویل ہے جو خاندانوں میں فرق ہے وہ سعادات میں بھی ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے لیکن کسی کو مال کی بنیاد پر پورے خاندان کو جو ہے نیچ سمجھنا یہ بالکل تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے دو اصحاب خاص کون ہیں امام کے چار نائبین میں سے جو دو تھے ان کا لقب تھا زیاد بہداد میں ان کا تیل اور کھی کا کام تھا انڈیا میں ہوتے تو ہو جاتا ہے تیلی ہیں پوری دنیا سے خصوصاً ایران سے عراق سے تیل کی اور گھی کی مشقوں میں خمس آتا تھا یہ دکان میں بیٹھ کے وہیں سے ساری دنیا میں ادھر سے ادھر مال کا رد و بدل کر رہے ہوتے تھے تیل کی دکان تھی اللہ کا شکر ہے وہ تیل کی دکان جو ہے وہ دیلی میں نہیں تھی وہ انڈیا میں نہیں تھی ورنہ ان سے دین بھی ہم نہ لیتے کہتے ذات کے تیلی ہیں تھاکر سے لے لیں گے نواب صاحب سے لے لیں گے تیلی سے نہیں لیں گے تو کاروباری جو کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر کبھی نہیں جانا چاہیے اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا خدا رسول اور آئمہ علیہ السلام کی محبت اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت سروات پڑھیں برمحمد والے آج آج کا دن جناب قاسم سے منصوب ہے اور ایک اور ہستی کا ہم ذکر کرتے ہیں بڑی تیزی سے ذکر کریں کہ جن کا ذکر عموماً ہمارے نہیں ہوتا اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج تو حضرت قاسم کہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹس آئیں تھی وہ ہماری غلطی ہو گئی تھی دو آئیں تھی امام حسن علیہ السلام کے کی نسل سے بلکہ آپ کو دوسرے طریقے سے بتائیں کربلا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے وہ بھی اچھا ہے کلیر کریں بعض کو شوق لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت عراق کا ایک صوبہ عراق کا ایک شہر ہے کیا نام ہے اس کا موسل موسل جو ہے وہ کس صوبے میں ہے نینبہ میں اب جب کسی کو خبروں میں یہ پتا چلتا ہے کہ موسل جو ہے وہ وہاں کے نینبہ صوبے میں ہے پھر جب وہ مصائب سنتا ہے کربلا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے نینبہ تو کہتا ہے یہ تو روایت صحیح نہیں ہو سکتی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لنڈن شہر آپ کے کہاں پر ہے لنڈن یہاں سے کتنے ہزار مائل ہے دو سو مائل لنڈن کتنے ہزار مائل ہے تقریباً پانچ شہ ہزار ہے صحیح خبر ہے یہ نا دو سو مائل لہائی سو مائل باتتا ہے نا وہ لنڈن الگ ہے یہ لنڈن الگ ہے وہ حیدراباد الگ ہے یہ حیدراباد الگ ہے تو بعض دفعہ سابقہ زمانے میں بھی ایک نام ہوتا تھا کسی گاؤں دے ہاتھ کا ایک نام ہوتا تھا کسی پورے صوبے کا یا پورے احلاقے کا تو کربلا کے ناموں میں سے ایک نام تو ہے نینبا ایک ہے غازریہ اور انہی ناموں میں سے ایک ہے فخ معذرتف کوئے فے امام حسین علیہ السلام کو بعض دفعہ تاریخ میں کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید کربلا بعض دفعہ کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید تف یہ لفظ تف آپ کو ملے گا اور اگر موقع ملا تو ہم پڑھیں گے اشعار کے جو حضرت عباس علیہ السلام کے لئے واقعا کہیں اب بل تو جس نے بھی کہیں اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے دیکھیں نیک مولانا حسین امداز صاحب کے جو اشعار ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں ہم نہیں کہتے کہ جو سب سے بہتر ہیں یعنی ہماری جو ناقص رائع اس میں حساب سے واقعا اس سے بہتر شاید نہیں ہیں اس کا پہلا مصرہ سنا دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے بھی ذہن تیار رہے ہیں ان کو کوشش کیجئے گا اس کی تفسیر تھوڑی سی بیان کریں گے حیبر دشت نینہ با جو سچے صاحب نے پڑھا کہ اللہ حسن امداز صاحب اور ان کے پڑھنے والے سچے صاحب دونوں کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کربلا کے لئے لفظ تف استعمال کیا ہے واقعا بڑا علمی کلام ہے ان کا یاد رکھیں ان کا کلام پڑھنے والا نہیں ہے کہ ہر آدمی پڑھ لے ان کا کلام یہ چاہتا ہے کہ ایسے پڑھ کر اس کی تفسیر بیان ہو وہ بہت علمی کلام ہے اس میں کربلا کے لئے لفظ تف استعمال کیا ہے یہ کسی کو موقع میں لے جا کے دیکھئے تو کربلا کے ناموں میں سے ایک ہے تف حسین ابن علی شہید و تف ایک اور تاریخ میں ہیں حسین ابن علی شہید الفخ یہ طوئے فے ہیں وہ فے خے ہیں شہید الفخ یہ ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب وہ ہیں حسین ابن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن ابی طالب یعنی امام حسن کے ایک بیٹے تھے امام حسن کون یعنی امام حسن مشتبہ ان کے ایک بیٹے تھے حسن مسنہ ان کے ایک بیٹے تھے حسن مسلس اب یہ عربوں میں طریقہ ہوتا تھا کہ جب باپ کا نام بیٹے کا نام ایک جیسا ہو یا بوتا ہو تو ان دونوں کو پہچانوانے کے لیے پہلے والے کو صرف حسن کہہ دیا دوسرے والے کو حسن ہے مثلا مسنہ کہہ دیا سیکنڈ اکبر ازغر ہو جاتا ہے جیسے سینئر جونئر مسنہ اور مسلس ہو جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ جی فرسٹ حسن سیکنڈ حسن تھرڈ حسن امام حسن ہو گئے حسن مشتبہ ان کے بیٹے تھے حسن مسنہ ان کے بیٹے تھے حسن مسلس ان کے بیٹے تھے علی علی کے ایک بیٹے تھے حسین یہ تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دور میں انہوں نے قیام فرمایا تھا حادی عباسی لعنت اللہ علیہ کے دور میں اب شجرے کے عدوار سے یہ کونیں سارے بنو عباس یہ سب کے سب سادات حاشمی ہیں یاد رکھیں شک ہے یہ حضرت عباس ابن عبد المطلیف کی نسل سے ہیں مولا عمیر المومنین رسول اللہ علیہم الصلاة والسلام کے سکے چچا عباس کی نسل سے ہیں عبداللہ ابن عباس کی نسل سے ہیں جو صحابی مولا عمیر المومنین لیکن جب پاور کا مسئلہ آتا ہے نا تو اچھے اچھوں کی دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں نعرہ تھا ان لوگوں کا رضا من آل محمد آل محمد کی خوشنودی کے لئے کھڑے ہوئے تھے بن عمیر سے انتقام لیں گے بن عمیر کو کچل کے رکھ دیں گے اہل بیت کو حق دلوا کے رہیں گے لیکن جیسے ہی بیٹھے زیا صاحب کی طرح کرسی پہ کہ جی نوے دن میں الیکشن کراؤں گا وہ جب تک بم نہیں فٹا وہ زمانے میں پریزیڈنٹ صاحب تھے کیا نام تھا ان کا غلام ساق خان انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ وہ فٹ گیا وہ جہاز فٹ گیا جب تک وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوترے کیوں کہ جب پابر میں انسان آتا ہے یاد رکھیں کہیں کی بھی تو اس کو لگتا ہے مجھ سے بہتر ازدگاہ کا کوئی نہیں ہے اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو وہ دعا تو قطن نہ کرے گے اللہ اس کے شک کو دور کرے کیونکہ پابر میں اگر آ گیا تو واقعا اس کو احساس ہوگا بات تو یہی ہے پابر چیز ہی ایسے ہی ہے اہل بیت کے لئے آئے تھے لیکن بن عمیہ سے زیادہ ظلم کس نے کیا بن عباس نے بن عباس سب کے سب سادات حاشمی تھے تفضیلی بھی تھے مولا علی کے چانے والے تھے وجہ کیا تھی کہ جی ہاں مولا علی افضل ہیں ہاں افضل ہیں لیکن ان کی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے تو حادی عباسی کے دور میں ان لوگوں کو آٹھ زلہج کو حچ کے ایام میں قتل کیا گیا مکہ میں وجہ یہ تھی کہ مسلسل ان لوگوں کی توہین ہو رہی تھی انہوں نے قیام بھی کیا مدینہ کو ہاتھ بھی لے لیا پھر مدینہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا پھر مہائدہ ہوا کیونکہ زلہج میں انہوں نے قیام کیا تھا زیقادہ کے آخر میں مدینہ پورا ہاتھ میں آ گیا تھا لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی ایک مہائدہ ہوا کہ حچ پہ آئیں گے بغیر اصل ہے کہ اسی دوران ان کو مارا گیا اور مارنے کے بعد سو سے زیادہ سر مدینہ میں لاکے رکھی اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو سروں کے درمیان سے گزارا گیا تھا اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاللَّهِ مَزَا مُسْلِمًا قَبَّامًا سَبَّامًا آمِرًا بِالْمَعْرُوفِ نَهِيَنَ الْمُنْكَرُ وَمَا كَانَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِسْلَهُ خدا کی قسم یہ مسلمان دنیا سے گئے راتوں کو نمازیں پڑھنے والے تھے دنوں کو روزہ رکھنے والے تھے عمر بالمعروف کرنے والے تھے نہیں اللہ منکر کرنے والے تھے اور اس جیسا ان کے اہلِ بیت میں کوئی نہیں تھا کس جیسا حسین بن علی شہید فخ جیسے کے لئے امام فرماتے ہیں کہ ان جیسا وَمَا كَانَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِسْلَهُ اب اہلِ بیت سے کیا مراد ہے اس وقت ان کے خاندان میں یا نسل امام حسن میں اسی مقتل کے لئے امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا لم يكن لنا بعد التف یہ جو ہم نے تف اور فخ بیان کیا تھا اسی لئے کیا تھا لم يكن لنا بعد التف مسرع اعظم من الفخ کہ تف کے بعد فخ سے بڑا قتل عام نہیں ہوا تف کے بعد یعنی کربلا کے بعد فخ سے بڑا یعنی اس قتل عام سے بڑا اس خون بہائے جانے سے بڑا خون ایک ہی وقت میں نہیں بہا لہٰذا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کربلا کے بعد جو ایک دوسرا مارکہ ہے یعنی مارکہ فخ اور آج بھی مکہ میں ایک ابراج نامی جگہ ہے وہاں ایک چکور سی جگہ کو چھوڑ دیا ہے یہاں پر قبریں ہیں کہ ان کی شہدائے فخ کی روایات میں نخل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ان کو ان کے بارے میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریاں روک بھی اور اس جگہ پہ نماز پڑھی اور گریہ فرمایا صلوات پڑھیں برمحمد والم امام حسن علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزندوں میں سے شہادت کربلا میں ہوئی ایک جناب حضرت علی ایک جناب حضرت قاسم کی اور خصوصاً ایک جناب حضرت عبداللہ کی پہلے جناب حضرت عبداللہ کی شہادت کی جانب توجہ دلائیں کہ جس وقت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو چکے ابھی اس پہ با وفا پہ سوار ہیں زخمی ہو چکے ہیں تیر لگ چکے ہیں اور اب زمین پر تشریف لا چکے ہیں زمین پہ جسم متحر ان کا گراہ ہے اور اب مقتل میں بیان ہوا ہے کچھ دیر کے لیے سمل کے بیٹھے ہیں لیکن یہ جو ان کا بیٹھنا ہے یہ وہ بیٹھنا ہے کہ بلکل اب وہ ختم ہونے والے خون بہت چکا ہے مقاتل میں نقل ہوا کہ ہر جانب سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے ابھی بس سر کاٹنا رہ گیا ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ سر کاٹ دو کسی کی حمد نہیں ہو رہی آگے بڑھنے کی اب بظاہر امام حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ تلوار ہے نہ کچھ ہے ابھی گر کے بھی سملے ہیں ایسے میں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند کے جن کا نام تھا عبداللہ جو تقریباً بارہ سال کے ہیں گیارہ سال کے ہیں اور امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اٹیش تھے جناب زینب جناب ام کلسوم اور بی بیوں نے روکنا چاہا لیکن ایک بچہ امام حسین کے خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا اور امام حسین کے پاس پہنچ گیا اب ایک وقت آیا کہ امام حسین پر حملہ ہونے والا ہے باز دکھا بیان ہوا کہ خود ان پر حملہ کیا انہوں نے روکا اور جب روکا اس بچے نے تو دونوں ہاتھ تلوار کے وار سے کٹ گئے اور باز دکھا بیان ہوا کھال میں لٹک گئے ایسے میں امام حسین کے پاس یا ظاہراً شاید یہی آخری طاقت بچی تھی تو بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور ابھی آغوش میں لیا تو وار کرنے والے کے نام بارے میں آیا کہ ابھر تھا اور تیر چلانے کے والے کے بارے میں ہے کہ وہ بھی شمر تھا اس نے تیر چلایا اور یہ سب سے آخری شہید ہے امام حسین کی آغوش میں اس کے بعد امام حسین کا سرطن سے جزا ہوا ہے یہ ہے جناب حضرت عبداللہ ابن حسن اور اس منظر کو دیکھ کے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيْتَ الْمُعْتُ عَدَمَنِي اے کاش موت مجھے ختم کر چکی ہوتی ہے معدوم کر چکی ہوتی ہے میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے میں مر چکی ہوتی ہوں اتنا سخت منظر تھا حتی جناب زینب کری ہے اجرکملاللہ امام حسن کے فرزندوں میں سکھ فرزند ہیں جن کے لئے روایتوں میں نقل ہوا لم يبلغ الحلم کہ ابھی وہ بلوخ پر نہیں پہنچیں لہذا کہا جاتا ہے تیرہ چودہ سال کے ہیں شبِ آشور جب تمام ماں اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں تو مادرِ حضرتِ قاسم بھی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہیں اب یقین سب کو ہے کہ دنیا سے جانا ہے اصحاب کا بھی زور قسپ ہے کہ نواسِ رسول سے پہلے جان دینی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی نواسِ رسول کے بعد جائے معلوم ہے کہ جانا ہے لیکن انہیں گوارہ نہیں ہے کہ بعد میں جائیں پہلے دینی ہے قربانی لیکن اصحاب کا معاملہ اور اس سے قدم آگے ہے جو ہم نے بیان کیا نواسِ رسول فقط یہ نہیں کہ حرمِ رسول اللہ سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک وقت آیا کہ جنابِ قاسم نے بھی سوال کیا جب ذکر ہوا کہ جنابِ حضرتِ علی ازخر بھی شہید ہو جائیں گے جنابِ قاسم نے کہا کہ مجھے بھی رن پہ جانا ہوگا امامِ حسین نے ایک سوال فرمایا اور وہ سوال تھا جنابِ قاسم کی معرفت کو شاید اجاگر کرنے کے لئے کیونکہ بعض دفعہ جب سوال کرتے ہیں آئمہِ انبیاء تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ پتا چلے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کی حیثیت بیان ہو اب جنابِ قاسم سے امامِ وقت سوال فرما رہے ہیں کیفا اندک الموت یا یہ کہ بعض دفعہ بیان ہوا کیفا الموت و اندکا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو یہاں پر بے اختیار جواب دیا امامِ حسن کی اس نشانی نے اور خون امامِ حسن نے الموت احل من الاصل موت میرے لئے شہست سے زیادہ میٹھی ہے معرفت کا یہ عالم ہے کہ جانتے ہیں اس کا ممری میں کہ امامِ وقت کے لئے قربان ہونا شہست سے زیادہ میٹھا ہے اور کمال کی بات ہے یہ نہیں کہا کہ موت میرے نزدیک شہست جیسی ہے بلکہ فرماتے ہیں احل من الاصل اس سے زیادہ شہرین ہے اجرکملاللہ یہ وہ جملہ تھا کہ جنابِ قاسم نے تمام شہداءِ قربلا کے سامنے کہا اور یہی وہ جملہ ہے کہ آج تمام دنیا میں جنابِ قاسم کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر سب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے بیچین تھے اور ان میں سے ایک معرفت کا جملہ گو کہ سب نے ایک ایک کچھ نہ کچھ معرفت کے جملے کہے مثال کے طور پر بعضہ صاحب نے کہا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کر دیا جائے ایسا ہزار دفعہ بھی ہو تو ہم آپ پر قربان ہوں گے لیکن جنابِ قاسم کی معرفت کا جملہ کیا تھا امامِ وقت کی نصرت کے لئے کیا فرماتے ہیں امامِ وقت کی بارگاہِ اقدس میں قربان ہونے کے لئے فرماتے ہیں الموت احل من الاصل موت میرے لئے شہست سے زیادہ شہرین ہے دشمن کی فوج میں ایک فرد بھی تھا کہ جو بعد میں روایات میں نقل ہوا کہ اس نے وار نہیں کیا کہیں کہیں اہلِ بیت کا دفع کیا اور یہی دفعہ سبب بنا کہ بعد میں وہ امامِ زین العبدین اور امامِ محمدِ باقر کے چاہنے والوں میں سے ہو گیا اور ان کا نام تھا حمید ابنِ مسلم یا حمید ابنِ مسلم حمید نے اثرِ آشور بھی جب شمر نے کہا کہ خیموں کو آگ لگا دو تو اس وقت بھی کہا کہ اب حسین تو قتل ہو گئے اہلِ حرم کے گھروں کو خیموں کو کیوں آگ لگاتے ہو تو شاید یہی دفعہ سبب بنا کہ سراتِ مستقیم مل گئی جب جنابِ قاسم خیمے سے نکلے تو یہی حمید بن مسلم یا حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کی خیمے سے شققت القمر کہ چاند کا ایک ٹکڑا اور بعض زگا بیان ہوا آدھا چاند نکلا اب یہ آدھا چاند سے کیا مراد ہے تو کیونکہ جنابِ قاسم جوان تھے تیرہ سال میں جسم جسامت تو بڑی ہوئی جاتی ہے عموماً قد نارمل جسم نارمل ہوئی جاتا ہے لیکن چہرے سے کم سے نہیں دیکھتی ہے تو بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ امامِ حسین نے خود تیار کیا اور پھر ان کا تحت الحنق یعنی یہاں سے ایک کپڑا نکالا امامے سے اور ان کے چہرے کو ڈھک دیا تاکہ دیکھنے والے ان کو بچہ سمجھ کے اور زیادہ کہیں جری نہ ہو جائیں لیکن جنابِ قاسم جب میدان میں گئے ہیں تو دیکھنے والے سمجھ تو گئے تھے کہ یہ ایک نوجوان ہے ایک وقت آیا کہ نقاب ہٹ بھی گیا تھا لیکن سب یہ کہہ رہے تھے کہ علی کی جنگ یاد آگئی بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ جب یزید کے پاس پہنچا ہے عمر الساد اور بعضہ کا بیان ہوا کہ شمر اور اس نے پوچھا کہ اتنا وقت نہیں لگا تو اس نے جب شہدہ کا ذکر کیا اور شجاعت کا ذکر کیا کیونکہ وہاں کے بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے اس نے سوال کیا کہ کیا بجا تھی تو بقول بعض مقاتل کے پہلا نام جو لیا اس نے اپنے عذر کو پیش کرنے کے لیے کہ یہ جنگ آسان جنگ نہیں تھی جو پہلا نام لیا جناب قاسم کا لیا اور مراد یہ تھی کہ میں بچے سے شروع کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ جب اس نے یہ کیا ہوگا تو انہوں نے کیا کیا ہوگا وہ امام حسن کے فرزن تھے کہ جنگ کی شجاعت جنگ جمل و سفین و نہرمان میں بھی نظر آتی ہے امام حسن میں وہی شجاعت تھی جو مولا امیر المومنین میں شجاعت تھی اور آج جناب قاسم میں وہی شجاعت نظر آتی ہے کہ جو خیبر و خندق اور جمل و نہرمان و سفین کی نظر آتی تھی امام حسن میں وہی شجاعت نظر آتی ہے مولا امیر المومنین کی اور امام حسن کی کس میں وہی شجاعت نظر آتی ہے آج کربلا میں جناب قاسم کی اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم خیمے سے نکلے حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک جوان نکلا جیسے کہ آدھا چاند نکل رہا ہے اجرکم اللہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اگر بیان ہوا مرہ اور بعض اگر بیان ہوا نفیل اس نے کہا جب ایک مارکہ دیکھا کہ یہ نوجوان کس طرح سے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے یہ نوجوان کس طرح سے اپنا دفاع کر رہا ہے یہ نوجوان لوگوں پہ بار پہ بار کرتا چلا جا رہا ہے تو اب اسے ایک جذبہ آیا کہ میں ایک شجاعت کا جلوہ دکھاؤں اور حمید ابن حمید ابن مسلم سے کہا کہ میری عربوں کی مجھ پر لانت ہو جس پہ حمید ابن مسلم نے کہا کہ اتنے لوگوں نے اس بچے کو گھیرا ہوا ہے تمہارے جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ وہاں سے نکلا اور ایک وقت آیا کہ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں ابھی تک نہیں بھولا کہ اس بچے کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ ذرا سا جھکا اس تسمے کو صحیح کرنے کے لیے تو اس نے وار کیا سر پہ ایک وار ہوا کہ جو اس کے سر کو شکافتہ کرتا ہوا جس میں اثر میں داخل ہوا اور یہاں رن میں ایک ندہ گونجی السلام علیکہ یا امہ سلام ہوا پیرے امام وقت ہے میرے چچا امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے مقاتل کا جملہ ہے کہ جس طرح سے ایک شکاری باز حملہ کرتا ہے اتنی تیزی سے امام حسین بڑھے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ مقاتل میں نقل ہوا لیسن اغزب کہ جس طرح سے غزبناک شیر حملہ کرتا ہے جناب قاسم کے لیے اتنی تیزی سے آگے بڑھے اور اتنا جلال تھا کہ جس طرح سے غزبناک شیر حملہ کرتا ہے اب ایک وقت آیا کہ جس نے حملہ کیا امام نے اس پہ حملہ کیا فوجیں آگے بڑھیں اور ایک وقت آیا کہ ادھر کی فوجیں ادھر اور ادھر کی فوجیں ادھر اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ جب شبعہ آشور جناب قاسم نے اجازت مانگی اور سوال کیا اپنی شہادت کے بارے میں تو امام نے جواب دیا ہاں علی ازغر بھی شہید ہوں گے تم بھی شہید ہوگے لیکن ایک بہت بڑے امتحان کے بعد اس امتحان کے بارے میں مقاتل میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو فوجیں ادھر سے ادھر ہوئیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دم نکل گیا تھا بعد میں تو استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ جو حسین نے کہا تھا کہ ہے قاسم تم دنیا سے جاؤگے لیکن ایک بڑے امتحان کے بعد تو وہ امتحان شاید یہی تھا کہ ابھی پوری طرح ڈم نہ نکلا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشہ پامال ہو گیا بس مسائب ختم ہو گئے اب حسین پہنچے قاسم کے جسم ادھر کے پاس ایک عجب جملہ کہا کہ اے قاسم تیرے چچا کے لئے بڑا سخت ہے کہ تُو سے مدد کے لئے بلائے اور وہ تیری مدد نہ کر سکے اور اگر آ جائے اگر تُو بلائے تو وہ آ نہ سکے اور اگر آ جائے تو تیری مدد نہ کر سکے بس مسائب ختم ہو گئے امام حسین نے اپنے آپ کو جھکایا وضع صدرہ والا صدرہی حسین نے اپنا سینہ قاسم کے سینے پہ رکھ دیا اس طرح سے آگوش میں لیا کہ مقتل میں بیان ہوا کہ دونوں کے سینے آپس میں ملے ہوئے تھے دونوں کے رخصار آپس میں ملے ہوئے تھے کبھی دونوں کے ہونٹ تو کبھی دونوں کے رخصار اور دونوں سینے ملے ہوئے ہیں اور جناب قاسم کا جسم پامال زمین پر پاؤں کے خط کھچ رہے ہیں امام حسین پشت کی جانب سے خیمے کی جانب بڑے الٹا ہو کے چلنا شروع ہوئے رن میں ایک نداب علند ہوئی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ چند قدم خیمے کی جانب بڑے اتنے میں جوان آئے مقتل کا جملہ ہے احملو اخاکو مل الفستاد اپنے سبھائی کے لاشے کو خیمے میں لے جاؤ لیکن مقتل میں بیان ہوا کہ ایک دریہ کپڑے کو مانگایا گیا جناب قاسم کے جسم کو اس میں رکھا گیا بس مسائب ختم ہو گئے اب جو نگاہ پڑی ہوگی زینب کی بس مسائب ختم ہو گئے جناب امام حسن کے پاس ایک دن جناب زینب آئیں تو بیان ہوا روایات میں کہ آپ نے فرمایا اس تشت کو چھپا دو کیونکہ اس میں میرے جسم کے کچھ ٹکڑے ہیں کہیں زینب پہ نگاہ نہ پڑ جائے یا امام حسن آپ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑوں پہ کہ جو آپ کے جسم کے حصے ہیں تشت میں نگاہ نہ پڑے لیکن آج کربلا کے میدان میں زینب کے سامنے آپ کا جگر آپ کا جگر قاسم اس کا جنازہ پامال ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ماتا میخو سین ٹکڑے ٹکڑے ne